تین سال کی مسہوم بچی ان کی ناں گلی میں کھیلتی ہے اور اچانک سے گھوم ہو جاتی ہے میری بچی ایک ماں ہو گیا ابھی تک نہیں ملی ہے ایمرے کی آنکھ نے دیکھا اس کو بچی کو اٹھایا ہوا ہے کون ہے شخص؟ وہ اس گھر کا ملازمی ہے میں کسی کو کیا مو دکھاؤں گی جا کر اس کو میں بتاؤں گی کیا بتاؤں گی اپنی امی کے گھر آئی تھی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم بائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ آج ہم حسط جو فیملی موجود ہے فیصلہ بات سے یہ آئے ہیں لاہور میں اپنے رشتدروں کے گھر تین سال کی مسئوم بچی ان کی نا گلی میں کھیلتی ہے اور اچانک سے گھوم ہو جاتی ہے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ بچی کا پتہ نہیں چلتا ان سے جانتے ہیں کہ اصل حقائق ہیں کہ اب بچی کہاں پہ گئی بچی کو کس نے جو ہے گائب کر دی ہے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عثمان عثمان بھئی مجھے یہ بتائیں کہ افرا فاطمہ تین سال کی بچی آپ فیصل آباد سے اپنے رشتدروں کے گھر آئے ہیں کچھ شادی کا ایمن تھا کیا تھا نہیں شادی کا ایمن نہیں تھا بچے ملنے گلنے کے لیے اپنے نان کے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں تقریباً پچیس دن تک کوئی کلو نہیں ملا ٹھیک ہے پچیس دن سے ہمیں سی سی تیوی کیمرے دیکھ رہے تھے تو سی سی کیمرے میں ہمارے دماغ باند ہو گئے تھے بچی گلی میں سے غائب ہوئی ہے بلکل دروازے کے باہر سے دن کے ٹائم یا رات کا ٹائم مغرب کے پہلے تھوڑا سا بچی ابھی تک کہاں پہ ہے جی وہ اپنا ابھی تو ہمیں کنفرم بات کا بھی نہیں پتا ہم تو یہ آئیس سی ای جی صاحب امران کشور صاحب یہی بتا رہے ہیں ہم اس پر تماعت کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بچی آپ کی اس دنیا میں نہیں ہے بکایا ہمارا یعنی کہ اندر کا ضمیر اور دل یہ کہہ رہا ہے ہمارا دل کا توٹا ابھی تک ہمارے پاس ہے اور زندہ ہی ہے ادھر سے ہمیں تین دنوں گیا سرچ کر رہے ہیں ہمیں ادھر سے ایک کلو بھی نہیں ملا آپ نے اس جو ملزم ہے اسے شک کی یقین میں کیسے بدلا کہ اس نے ہماری بچی کو کوئی گھر کا بند ہے کہ باہر گلی محلے کا سر وہ تو ایسے ہمیں ایک پرسنٹ بھی شک نہیں ہونے دیا اس نے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا اس کو بچی کو اٹھایا ہوا ہے بچی کو لے کر بھی جا رہا ہے بچی اس کے ساتھ لاڑ بھی کر رہی ہے اس کا موں بھی چوم رہی ہے تو بچی نے اس درندے نے بچی کو زندہ ہی کہتے درخوز کر دیا وہ فوٹیج آئی ہے کہ نالے میں پھینک ہے نہیں وہ نہیں فوٹیج آئی وہ نہیں آئی وہ کون ہے شخص وہ اس گھر کا ملازم ہی ہے میرے اپنا کونہ نے رکھا ہوا تھا ملازم ہے گھر کے ملازم نے آپ کی بچی کے ساتھ یہ کام کیا جی جی گھر کے ملازم نے بچی کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے تو ہمیں صرف اور صرف پورے پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے بھی اپنے بچوں کا بچیوں کا خود خیار رکھیں اور جدر بھی جانا ہے اپنی بچیوں کو خود فاظت میں رکھیں یہ ملازم ہے ان کا کتنے عرصے سے ان کے پاس تقریباً سولہ سال سے ان کے پاس ہی تھا سولہ سال سے ان کے پاس ہی تھا ذرا صاحبی نشاکوں نے دیا ایون اس طرح یہ کہ وہ اشتہار جو بچی کے گمشدہ کے لگوائے تھے وہ خود ہی نے اپنا اس بچے نے جو جس نے گواہ کیا ہے یہ درندے نے ہمارے ساتھ لگوائے ہیں بھرکل ایسی ہے کیونکہ وہ بھی ایسی کنڈیشن تھی کہ کسی کو شکنہ ان کے ساتھ ڈونڈتا رہے اور کچھ دن بعد سی سی ٹی وی کیمرے اور پولیس ماریتنی متحرک ہو چکی تھی اس کیس کے لیے کہ جیسے ہی اس بندے کا پتہ چلا ہے اور اس بندے نے جو کام کی ہے کہ دو ہڈیاں صرف اور ایک بچی کی شرٹ ایک نہ جگہ پہ رکھ دی اور جا کے نشاندہی کروا دی کہ میں نے بچی کو پھینک دی ہے اور ہڈیاں اس کی ملی ہیں اور وہ جو فیملی تھی وہ بھی ایک سیپٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہماری بچی ہے کہتے ہیں اس کو کتے نے نوچ لی ہے اور کمیز اس کی وہ بلکل ٹھیک تھی دو ہڈیاں صرف آئے تک وہ فیملی کو وہ بچی نہیں ملی صرف دو ہڈیاں یہ بھی وہی کنڈیشن اور سیم جو ہے نا سنیریو وہی ہے ابھی تک وہ بتایا جا رہا ہے جو مجرمہ وہ پکڑا گیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے نالے میں پھینک دی ہے لیکن نہ اس کی ڈیڈ بوڈی نہ کوئی اس کے کپڑے نہ کوئی ایسا ایویڈنس نہ کوئی چیز ایسی کلیکٹ ہوئی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ وہ بچی ہے بہت مشکل ہے مجھے میرے سے پوچھے میں دن کیسے گزاری رات کیسے گزاری میری بچی ایک ماہ ہو گیا ابھی تک نہیں ملی ہے اور یہ سب کہہ رہے ہیں جو ارسلان ہے جو ہمارا ملازم تھا وہ کہہ رہا میں نے گرا دیا ہے نالے میں گرا دیا ہے مجھے تو نظر آئے نا کہ نالے میں گرا دیا ہے جیسا کہ مجھے بہن آپ گھر میں مجود تھی آپ کو بھی نے اس پر شک ہوا ڈاؤٹ ہوا کہ اس نے کچھ کیا گھر والوں کو اوپر نیچے سے دیکھ کر نا تو پھر باہر دروازے سے بچی لے کر اٹھا کر لے گیا اس نے کسی کو شاکی نہیں پڑنے دیا گھر میں مجود تھی گھر میں مجود تھی کیلری تھی وہ دروازے میں بیٹھی ہے اور وہ ارسلان باہر سے اندر سے باہر آ کر بچی جب آپ کی گائب ہو گی ہے اس کے بعد یہ آپ کے درمیان میں گھومتا پھٹا رہا ہے بچی گائب ہونے کے بعد کہہ رہا میں نماز پڑنے جا رہا ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ لگا لو یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس تھوڑی دیر بعد آ کر خود بھی بچی کو دوننا شروع کر دیا اس نے تو وہ بچی مطلب سارے جو کوسٹر وغیرہ اپنے آئے ہیں وہ اس نے ساتھ ہی کیا تو خود کروارہ ہے خود کروارہ ہے خود کروارہ ہے تو دیکھیں کیمرے میں بھی آ رہا ہے کہ بچی اس نے اٹھائی ہوئی ہے بچی اٹھانے کا تو سب نے دیکھ لیا پر جو نالے میں گھرائی ہے جہاں پر جانور نظر آ گئی ہے جانور ان کو نظر آ گئی ہے مور سیکلیں بائک وغیرہ جو ہے وہ نالے میں سے نکالی گئی ہے تو میری ایک ماں کی بچی جو ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے تین سال کی بچی ہے وہ تو بچہ کوئی بھی ہو نا پھول سا بچہ ہوتا ہے تو وہ تو تھوڑی در پانی میں رہے تو وہ نظر تو آنی چاہیے نا وہ وڈی تو نظر آنی چاہیے نا وہ اب مجھے تو میں ماں ہوں مجھے تو نظر آئے نا کہ میری بچی میرے سامنے آئے مجھے یقین آ جائے پر مجھے ابھی بھی نہیں یقین انہوں نے ہماری بہت سپورٹ کیا عمران کشور صاحب نے بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے مان لی پر جو ارسلان اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے گرا دیا وہ نظر بھی آنا چاہیے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچی ابھی محفوظ ہے یہاں نالے میں وہ ابھی بھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں جا کر اس سے بات کروں میرا ابھی بھی دل کہہ رہا ہے کہ اس نے گرائی نہیں ہے گراتا ہے تو نظر کسی کیمرے میں جیسا کہ بچی لے کر جا رہا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے نا کیمرے میں آ رہا ہے تو وہ گرانا بھی کوئی چیز نظر آنی چاہیے نا کہ بچی اس نے گرا دی جیسا کہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ لے کر جا رہا ہے آ رہا ہے تو یہ بھی ان کو نظر آنا چاہیے تو پھر ہی ماں مانے گی نا کیسے مان لے گی میں کسی کو کیا موں دکھاؤں گی جا کر کس کو میں بتاؤں گی کیا بتاؤں گی کہ میں اپنے امام کو اپنے اپنے سسر اپنی امی کے گھر آئی تھی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اتنی میں حود اس کا ناک ساف کرتی تھی چھوٹا سا تھا ہمارے پاس جب میرے پاس آیا تھا ہمارے گھر میں تو آج جوان ہو کر میرے مجھے ہی ڈانگ مارا ہے کوئی رنجیش یا کوئی دل میں کوئی گوبار یا کوئی ایسی چیز اس نے کل بیان کیا کہ میں نا جمیل بھائی کے ساتھ میری تھوڑی سی رنجیش تھی تو بس یہ مسئلہ بنا جمیل بھائی کون ہے بھائی ہے آپ کے بھائی بڑے بھائی ہیں جی تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جب بلایا نہیں ہے تو یہ کیا دشمنی ہے بین کی بیٹی لے جائے آگر کوئی دیکھو نا آپ سولہ سال کام کر رہے ہیں بھائی بھائی کو بتائے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کا مسئلہ حل کریں اس سے بڑی کیا افر ہوتی ہے گھر آپ کو دے دیتے ہیں ہم اپنے نا تمہیں گھاری دے دیتے ہیں جتنے پیسے کو ہوگے دیں گے ان کے ساتھ کچھ ہے تھا تلک کلامی لیکن وہ کلیر کرنی چاہیی تھی لیکن آپ کی بچی ہمیں کہہ رہا کہ میں نے ہود گرائی ہے تو پھر کہہ رہا نہیں میں نے نہیں گرائی پھر کہہ رہا مجھے نا دو دن کا ٹائم دو میں آپ کو نیوز اچھی دوں گا تو اس کے بعد پھر یہی بات ہے گرہ دیا میرا دل نہیں مان رہا میری پہنے آپ لاس پہ یہ جو فیملیاں میسیج آپ ان کو لاس پہ دیں جو گھر کے اندر فیملی ہیں ان کے لیے میسیج اپنے بچوں کا گھر خیال رکھیں سب بچے گھر خیال رکھیں اپنے ماں باپ اپنے بچوں کی ہمیشہ دیان رکھا کریں ہم سے تو غلطی ہوگی ہے ہم تو رو رہے ہیں ہم مار رہے ہیں پر ہماری کوئی نہیں سن رہا تو آپ اپنے بچوں کا خیال خود رکھا کریں کبھی بھی گدروازے سے بھی باہر بیٹھانا چھوڑ دیں تو ناظرین یہ بیمین ہے کہ اتبار بلکل یہی ہے کہ گھر کا بیتھی لنکا ڈائے گھر کا ملازم ان کے گھر بچپن میں آیا جوان ہوا ہے کام کرتا رہا ہے اور ان کے بائی کے ساتھ کچھ ان کے مسائل تھے لیکن ان کی بچی کو اگوا کیا ہے گھر کے اندر سے اور گھر میں ہی ڈونڈ رہا ہے ایف ای ایر بھی کروا رہا ہے پوسٹر بھی لگوا رہا ہے کہ شک نہ آئے مجھ پر لیکن ہماری ماشاءاللہ سے پولیس صاحب کو پتا ہے کہ ان کیسوں میں کافی متحریک ہے اور جیسے ان کو اس کی ایکٹیویٹی کا پتا چلے اور انہوں نے اس کو ریسٹ کی ہے ریسٹ کرنے کے بعد اس کے بقول کیا باتیں ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے سن لی ہیں رشتے داروں کچھ بھی ہوں یہ نہ کوئی اب کہ کہ اب یہ رشتے داروں کے پیچھے پڑ گیا ہے بچے اس کے اور نہیں ہیں یہ بڑوں کی رنجیشیں جو اختلافات ہوتے ہیں یہ بچوں پہ پڑتے ہیں اور بچوں کے تھروں نکالے جاتے ہیں گھر سے بچے گواہ ہو رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں گھر کے بیتی جو ہیں لنکاڈ آ رہے ہیں سارے یہ معاملات کیسے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور دعا کریں کہ بچی ان کی کہیں بھی ہو محفوظ ہو اور ان تک باحفاظت پہنچنی چاہیے کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی چیز ایسی ان کو نہیں ملی کہ بچی جو ہے نا مردہ حالت میں ہے اگر ڈیٹ بھی ہے تو وہ کم سے کم ان کو ملنی تو چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیا پیدا کریں کومنس ایکشن میں اپنی قیمت رہے ہیں اسے ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ